اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا چپٹر نمبر ون بائیولوجکل مولیکیول جس کے اندر جو بیسٹ ہے بائیو اور کیمیسٹری پر یعنی کہ اس چپٹر کے اندر بائیو کیمیسٹری کے جو مولیکیول کی بانڈنگ ہے کس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے بائیو کیمیسٹری ہماری ڈیلی ویسس پر پہلے ہمارے پاس انٹرودکشن میں وہی باتیں لکھی ہیں کہ سارے جو ہماری لیونگ آرگانزمز کے پروسیسز ہوتے ہیں جو باڈی کو بنانے میں یا پھر انفرمیشن نیوکلیس کے اندر پچھانے میں ڈی این اے کے ذریعے یا پھر پروٹین بغیرہ کا کنٹرول بغیرہ وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے بائیو کیمیسٹری کے اندر اور اس کے اندر کس طریقے کی انفرمیشن ہوتی ہے اگر کوئی اب نارمل ہماری باڈی کے اندر میکنیزم سٹارٹ ہو جائے تو اس کو یا ڈیسیز وغیرہ کوئی سٹارٹ ہو جائے ڈیولپمنٹ تو اس کی میڈیسن وغیرہ یا میڈیکل ایکوپمنٹ وغیرہ کس کے ذریعے پوسیبل ہیں بائیو کیمیسٹری کے ذریعے اور جو ٹیکنالوجیز ہیں بائیو کیمیسٹری کے وہ ہمیں انڈرسٹین کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں جو بیسک بائیولوجی کے رولز ہیں میڈیسن وغیرہ میں سیلز کے سٹرکچر وغیرہ میں سیل کیو کامپلیکس آرگین ہے کیا چیز میں میکنیزم میں ہلپ کرتا ہے کیسی میموری بنتی ہے اس کی بائیو کیمیسٹری ان گوشنز کے آنسل کو پراپر دے سکتا ہے انٹرڈکشن میں یہی باتیں لکھی ہیں اور یہی باتیں لکھی ہیں کہ سارے آرگینزم کس سے بنے ہوتے ہیں ٹیشو سے بنے ہوتے ہیں اور سیلز سے بنے ہوتے ہیں لیکن سیلز ہمارے پاس کس سے بنے ہوتے ہیں مولیکیول سے آپ نے لیولز آف اورگنیزیشن کلاس نائن میں پڑھا ہوگا جس کے اندر ہمارے پاس پتا ہوتا ہے ایٹم سے ہمارے پاس مولیکیولز بنتے ہیں مولیکیول سے ٹیشو، ٹیشو سے سیل، سیل سے آرگین، آرگین سے آرگینزم، پھر آرگین سیسٹم اور اس کے بعد پاپلیشن، کمیونیٹی، ایکو سیسٹم، بائیس پر وغیرہ کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک لیول ہوتا ہے اورگنیزیشن کا یہی آپ کے انٹرڈکشن میں یہی باتیں لکھے ہیں اس کے بعد کیمیکل کمپوزیشن یعنی کہ ہمارے جو باڈی کے اندر کیمیکل کی سٹرکچر سل کے اندر جو سٹرکچر اس کے اندر کیمیکل کی کمپوزیشن کس طریقے سے ہوتی ہے ہماری باڈی کا سیونٹی پرسنٹ جو ماس ہے وہ کس پہ بیس کرتا ہے ہماری باڈی کا سیونٹی پرسنٹ پارٹ ہے وہ ووٹر ہے لیکویڈ ہے اس کے بعد ووٹر جو ہوتا ہے ہمارا پاس جب ایوپریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈرائی ویٹ آف دستل کرتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ کاربن پریزنٹ ہوتا ہے بائیو مولیکیوز کے اندر اور ہمارا پاس سکس ایلیمنٹس یہ کوششن بہت سادہ پوچھا جاتا ہے کہ سکس ایلیمنٹس کون سے ہیں جو سنتیز جو ہلپ کرتے ہیں کاربن ہائیڈروجن یہ سکس مولیکیوز ہیں جو ہماری باڈی کے اندر سب سے مین رول پریے کرتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اوکسیجن نائٹروجن فوسفرس ان سلفر اس کے بعد دے فارم اپروکسیمیٹی نائنٹی ایٹ پرسنٹ آف دہ بائیو مولیکیوز ہماری جو مولیکیوز کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو مولیکیوز ہیں وہ ان پہ بیسٹ کرتے ہیں سکس ایلیمنٹس پہ بیسٹ کرتے ہیں فنڈیمنٹل ٹائپس یعنی بائیو مولیکیوز کی کون کونسی ٹائپس ہیں بیسک فائیف ٹائپس ہیں کاربو ہائیڈروجن پروٹین پروٹین نیوکلیک ایسٹس کونجگیٹ مولیکیوز